الحمدلی اہلہی والصلاة لے اہلہا قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُبْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَادِ بَلْأَحْيَاءُ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُوا صدق اللہ الموضہ العظیم پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشان ہیں خاموش ازانیں ہیں تیری بات سحر میں خواتین و حضرات میروائز خاندان کو پریاست دنگو کشمیر میں انتہائی تقدس اور عظمت کا مقام حاصل ہے یہ خاندان ایک نہائیت معروف باوقار عظیم اور قدیم خاندان ہے چنانچہ اس خاندان اور اس کے جلیل اور قدر اکابرین دین و ملتی صدیوں سے مسلسل اور متواتر خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں اس خاندان کی مائناز ہستیوں نے وادی کے لوگوں میں دین، مذہب، اخلاق، تعلی، تربیت اور تہذیب اسلامی کی تشکیل کے لیے ناقابل فراموش اور نوایترین رول ادا کیا ہے کشمیر کی تاریخ کے ہر نازک موقع پر میروائز خاندان نہ صرف حرابل دستے میں شامل رہا ہے بلکہ اپنے علمی، روحانی اور سیاسی بصیرت سے ریاست کے مظلوم، محکوم اور ستم رسید عوام کی رہنمائی کرتا رہا ہے میروائز کشمیر نے تبلیغ دین، اسلامی علوم اور نکھرے ہوئے عقائد کی اشارت اور اخلاق و عامال کی اصلاح کے لیے کشمیر کی تاریخی جام مسجد کو مرکزی حیثیت دی چنانچہ میروائز کشمیر کے منصف جلیل پر یکے بعد دیگر جو میروائزین وقتاً فوقتاً فائز کیے گئے ان میں میروائز مولوی محمد صدقاللہ، میروائز مولوی عبدالسلام، میروائز رسول شاہ اول، میروائز مولوی محمد یحیاء، میروائز غلام رسول شاہ بانی انجمل بصورت الاسلام میروائز مولوی احمد اللہ میروائز مولوی عطیق اللہ اور تحریک حریت کشمیر کے بانی مہاجر ملل میروائز اللہ و محمد السفشہ مفسر قرآن اور مجاہد جلیل شہید ملل میروائز کشمیر مولوی محمد فاروق صاحب علیہ الرحمن مورخین کہتے ہیں کہ میروائز کا معزز لقب اس خاندان میں افغانوں اور سکھوں کے عدوار سے مروت چلا آ رہا ہے اس کا پسے منظر اس خاندان کے مبلغوں کی موسیر دین تبلیغ اور اثر آفری میں بیان کیا گیا ہے میروائز مولوی غلام رسول شاہ ثانی کو کشمیر کی وادی میں وہی عزت اور عزبت حاصل ہے جو برے صغیر میں سرسید احمد خان بانی مسلم انیورسٹی علی گڑھ کو حاصل ہے جب شخصی راج نے کشمیر کو ظلمت قدع بنا رکھا تھا جب غلامی مجبوری محرومی مفلسی اور جہالت اہل کشمیر کا مقدر بن کر رہ گئی تھی جب اصلی علوم کا حصول کفر کا سبب اور دین اسلام سے خارج ہونے کے ہم مانا سمجھا جاتا تھا ایسے میں میروائز رسول شاہ نے کمر حمد باندھی اور اٹھارہ سو نینانوے اسوی میں انجمن نے نصرت اسلام کی داغ میں ڈال کر ایک خاموش انقلاب کی بنیاد ڈال دی اصل حقیقت یہی ہے کہ انجمن کے قیام نے ہی مظلوم اور محکوم عوام میں سماجی تعلیمی اور سیاسی حقوق کے حصول کے لیے بیداری پیدا کی انجمن کی تعلیم تحریک کا ہی نتیجہ تھا کہ آپ پہ جالشین میروائز مولانا احمد اللہ شاہ نے کشمیر میں شخصی مظالم کے خلاف وائس رائے ہند کو جو پہلا میں ورنٹ بیش کیا اس پر دستخد کیے اور جس کے سبب آپ کو زبردست تکالیف کا سامنا کرنا پڑا کشمیر میں شخصی راج اور مظالم کے خلاف جو انیس سو اکتیس اسمی میں باقاعدہ تحریف ہوئی اس میں سہر فیرست جس قائد کا نام آتا ہے وہ ہیں مہاجر ملت مفسر قرآن میروائز مولانا محمد یوسف شاہ علیہ الرحمنہ جنہوں نے ایشیا کی عظیم دارش کا دال العلوم دیوبن سے فراوت کے بعد تحریف حریت کشمیر کو منظم انداز سے آگے بڑھانے اور حقوق کے حصول کے لیے انیس سو بتیس اسمی میں مسلم کانفرنس جمعہ کشمیر کی بنیاد ڈالی مسلم کانفرنس کے جھنڈے تلے تقسیم ہند کے بعد کے عمل اور مہاجر ملت کی زندگی میں میروائز یوسف شاہ نے اور مہاجرت کی زندگی میں میروائز یوسف شاہ نے تادم آخر مسئل کشمیر کے حل کے لیے بے پناہ اور اندھر کوششیں کی شہید ملت میروائز مولوی محمد فاروق جن کی ولادت دسمبر نائنٹین فورٹی فور یعنی انیس سو چوالیس عیسوی میں سری نگر میں ہوئی تعلیم و ترغیت سے فرامت کے بعد بلاخر وہ گھڑی آگئی جب اللہ تعالی کی فضل و کرم اور عوامی اسرار پر صرف اٹھارہ سال کی عمر میں انیس سو باسٹیسوی کو کشمیر کے نائب امیروائز بنائے گئے اس دوران سولہ سال کی طویر خاموشی کے بعد جانب مصد کے ممبر و محراب سے قال اللہ و قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ دمو کشمیر کے مظلوم عوام کے حق خدرادت کی آواز بلند ہونے لگیں ادھر پاکستان میں مفسر قرآن محاجر ملت کی وفات کے بعد مولانا محمد فاروق کی بحیثیت میروائز کشمیر باقاعدہ دستار بلدی عمل میں لائی گئی جس سے کشمیر عوام میں ہر چہار سو خوشیاں پھیل گئیں 27 دسمبر 1963 عیسوی میں جب درگاہ حضرت بن سے موہ مقدس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گمشودگی کا سانحہ پیش آیا دکور کشمیر میں زبردست بے چینی اور استراب کی لہر دور گئے ایسے میں کمسیری کے باوجود شہید ملت میروائز مولوی محمد فاروق نے کمال جرت سے عوام قیادت کی واقع دور اپنے ہاتھوں میں لے لی اور موہ مقدس ایکشن کمیٹی کے سرکردگی میں موہ مبارک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بازیابی کے ساتھ ہی عوام اتحاد کو صحیح اور مصفت رخ دینے اور ریاستی عوام کی بنیادی حکوم خاص طور پر پیدائش حق حق خود ارادیت کو حاصل کرنے کے لیے مسلم کانفرنس کا احیائے نو کرتے ہوئے شہید رہنما نے 1964 اسوی میں سرینگر کے معروف میدان گول باگ نے ایک عظیب الشان جلسے عام میں عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے الگ سے ایک سیاسی تنظیم کی دعویل ڈالی درحقلقت یہی سے میروائز شہید رہنما کی باقاعدہ سیاسی جتوجہ شروع ہوتی ہے اور انہوں نے اپنی تمام تر توجہ تنظیم کی مضبوطی استحکام اور اس کے پروگرام کو آگے بڑھانے میں صرف کر دی اور زندگی کے آخری لمحات تک یعنی تعدم شہادت متنازہ مسئلے کشمیر کی حوالے سے اپنے اصولی موقف پر چٹان کی طرح آئے رہے صاف بوئی اور حق پسندی کی پاداش میں انیس سو پیسے کی سکر میں پاک بھارت جنگ کے دوران میروائز کشمیر کو گرفتار کر لیا گیا اور دو سال دو مہینے اور دس دل تک بغیر مقدمہ چلائے میروائز کو قید تنہائی میں رکھ کر عذاب اعتاب سے گزارا گیا جیل سے رہائی کے بعد شہید رہنماء پوری اقصویہ اور عزم حمد کے ساتھ قوم کے رہنمائی میں جھک گئے اور کشمیر کی جدید تاریخ میں پہلی بار اندرہ عبداللہ ایکورڈ جو انیس سو پیشتر عیسیوی میں کشمیریوں کی مرضی کے خلاف کی گئی تھی رائے عام و منظم کرنے کے لیے تاریخی جلوس نکالا اور گولبان کے فقید المثال استعمال مذکرہ ایکورڈ کو کلی طور پر مسترد کرتے ہوئے اپنے خویرادیت کے عوام مطاربے کو پوری قوت کے ساتھ دورایا اور اقوائی متحدہ کے قراردادوں کے مطابق تنازر کشمیر کے منصفانہ حل کی ضرورت واضح کی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے صحفریت مذاکرات کی تجویز بھی شہید ملت نے ہی پہلی بار پیش کی اور جس کشمیر کو ان سے سہجا کا نعرہ پہلی مرتبہ بلند اور عوام میں متعارف کرانا شہید ملت کا دام تھا آپ ایک وسیع نظر عالم دین مفقر دانشور شولہ بیان خطیب مجھے ہوئے سیاست دان قلمکار مصنف اور سماجی مصلح تھے ان کی زندگی کا مقصد اپنے عقابر و اصلاف کی طرح اشاعت اسلام اور حفاظت اسلام تھا جنہاں جی پوری زندگی اسلام کے آفاق پیغام اور انسانیت کے عظیم بیام کی تشریر و تبلیغ میں صرف کر دی شہید ملت کے نمائع کارناموں میں مصبت اور تعمیری سیاست کے علاوہ شیر بکرہ تنازہ اور اہام و خرافات سے کشمیری عوام کو نجات دلانا بھی ہے شہید ملت میر وائز مولوین عمد فارو کشمیر میں رماء عوام دہری کے صفحے اول کے رہنوا تھے تاکہ پرشک و قیادت باروں شخصیت بے باگ صداقت اور حق و انصاف کے آواز بلا شبا پوری کشمیری قوم کی متحدہ آواز تھی آپ کو اپنے وطن سے زیادہ اپنے ہم وطنوں سے محبت تھی اور عام لوگوں کو بھی آپ کی مخلصانہ قیادت اور سیاست پر مکمل اعتماد تھا دینی اور سیاسی سرگرمیوں کے علاوہ میر وائز جنکہ ایک عملی انسان تھے اور ہر معاملے میں اعتدال پسندی اور توازن ان کا ایک طرعی امتیاز تھا 21 مہین 1990 جمہور کشمیر کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے جب آپ کو گہری اور مظلوم سازش کے تحت بے درتی سے شہید کر دیا گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِحْرَاجِبُونَ اس طرح جمہور کشمیر کی دینی اور سیاہ سے تاریخ ایک اہم باب نامکمل ہوتے ہوئے بھی مکمل ہو گیا کشمیر کی موجودہ تاریخ کا یہ بھی ایک بڑا علمناک باب ہے کہ جب شہید رہنما کے جسد خاکی کو میڈیکل انسٹیٹیور سورہ سے میروائز منزل لائے جا رہا تھا کہ اسلامیہ کالج حول کے لزدی بے لگام بھارتی فرزز نے ہزاروں افراد کے سوگوار اور ماتنی جلوس پر اندھا دھند اور بے تہاشا گولیاں برسا کر ستر سے زیادہ افراد کو موقع پر شہید اور سیکھوں افراد کو زندگی بھر کے لیے ناکارہ بنا دیا پوری وادی میں سخت کرفیو اور فوج ناکہ بندی کے باوجود لاکھوں لوگوں نے اسلامیہ اسکول سے لے کر عید گھاسی نگر تک اپنے قائد کے جسد خاکی کو پہنچایا اور لاکھوں لوگوں نے نماز جنازہ میں نمناک اور غمناک آف سے شرکت کر کے مزار شہدہ پر قائد کو سب اردخواہ کر دیا آسمان تیری لحد پہ شب نہ مفشانی کرے سبزے نورستہ اس گھر کی نگھوانی کرے اس موقع پر شہید رہنما کے دینی و سیاسی جانشین سترہ سالہ کمسن امیر وائز موروی محمد عمر فاروق نے اس عظم کا اعلان کیا کہ شہید رہنما کے دینی و سیاسی مشن کی آبیاری ان کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرق اور عوام کے اشتراک و حمایت سے وہ بھرپور عوامی اتحاد کے لیے کام کرتے رہیں گے تاکہ روان جد و جہد آزادی کو اس کے منطقی انجام پر امچایا جا سکے جد و جہد آزادی کو اس کے صحیح سمت دینے کے لیے تمام چھوٹی بڑی تحریک نواز جماعتوں اور افراد کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے انیس سو ترانوے اسوی میں کل جماعتی حریت کانفرنس کی داغ میں ڈالی اور تب سے لے کر آج تک مقامی اور بین الاقوانی سطح پر کل جماعتی حریت کانفرنس موصف کی قیادت میں دیرینہ مسلے کشمیر کا کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق دائمی اور منصفان حل مکارنے کے لیے برسلی جتو جہد ہے برسلی جتو جہد ہے برسلی جتو جرنس کی مجھبا سدود و جلا حضاننا مجھاب حمومنا اللہ مذکر حراجنا اللہ مذکر حراجنا و آلین رواجنا اللہ مذکر مردانا و مردان مسلمی اللہ مذکر موتانا و حدہ عطاقئن سدود و جلیل اللہ مذکر حک會 و اللہ توتنا نوزمان نوجواناین اسلام أن غرفت شدید مذکرک بار مجھروس خودمه ساری مسلمان تو دون مومزیت بن جاتف موسیقی 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 موسیقی